شباب کا قبلہ حرمک اللہ کے نبی فرماتے کہ اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھو بوڑے ہونے کے پہلے عبداللہ بن عمر کو دیکھو وہ بھی تو ہماری اور آپ کی طرح نوجوان تھے میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی کی مسجد میں رات میں سویا کرتے تھے ایک دن عبداللہ بن عمر نے خواب دیکھا سپنا دیکھا کہ دو فرشتے میرے پاس آتے ہیں اور مجھے ایک کھوئے کے پاس لے گھے جاتے ہیں میں نے کھوئے میں جھاک کے دیکھا تو اندر آگ جل رہی تھی ان فرشتوں نے مجھ سے کہا تم ڈڑو ماں تم اس آگ میں نہیں جاؤ گے اور اتنا کہنے کے بعد میری نیت کھل گئی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میری نیت کھل گئی میں ڈر گیا کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے اس سپنے کا چاہ مطلب ہے میری ہمت نہیں پڑی کہ میں اپنے خواب کو اللہ کے نبی کے سامنے بیان کروں عبداللہ بن عمر نے اپنی بہن حضرت حفظہ سے کہا کہ اے میری بہنہ تو اللہ کے نبی سے میرا یہ خواب بیان کر کے پوچھ کی اس خواب کی تعبیر کیا اس کا مطلب کیا ہے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملومینین ہے اللہ کے نبی کی بیوی ہیں انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی سے اپنے بھائی کا یہ خواب بیان کیا نبی اکرم مسکرانے لگے بخاری کے الفاظ ہیں آپ نے فرمایا نیمر رجلو عبداللہ اے حفظہ تیرا بھائی بہت اچھا انسان ہے عبداللہ بہت پیارا انسان ہے بس ایک چیز کی کمی ہے عبداللہ بن عمر رات میں تحجد نہیں پڑھتے ہیں وہ اشاہ پڑھ کے جو سو جاتے تو صبح فجر میں اٹھتے ہیں اے حفظہ اپنے بھائی سے جا کر کہو کہ رات میں تحجد پڑھا کرے آج کتنے نوجوان تحجد پڑھتے ہیں تحجد چھوڑ دو اگر میں ہاتھ اٹھواؤں پوچھو کتنے نوجوان آج فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو شرمندہ ہونا پڑھ جائے گا ہمیں اور آپ کو آج ایک بڑی تعداد ہمارے نوجوانوں کی ایسی ہے جو رات کو دو دو تین تین بجے تک موبائل میں لگی رہتی ہے اور صبح دس گیارہ بجے بستر سے اٹھتی ہے میرے پیارے ساتھیوں آج غیر مسلم بیچارے آج جو اسلام کو فالو نہیں کرتے میں کبھی کبھی جب کار سے صبح صبح نکلتا ہوں کہیں پروگرام بغیرہ میں سفر میں جا رہا ہوں صبح کے چار بجے ہیں دیکھتا ہوں غیر مسلم مرد اور غیر مسلم عورتیں صبح کے چار بجے اٹھ کر کے سڑک پر جو ہے وہ دوڑ رہے ہیں وہ دوڑ رہے ہیں وہ اپنی صحت کی فکر کر رہے ہیں وہ اپنی ہیلتھ کی فکر کر رہے ہیں مسلمان بیچارہ وہ تو مچھلی کھا کے ایسے ہی مست پڑا ہوا ہے رات کو دو بجے تک سویا ہے وہ تو صبح دس گیارہ بجے اٹھے گا اور یہی وجہ ہے کہ آج نہ ہمارے مردوں کی صحت صحیح ہے نہ عورتوں کی صحت صحیح ہے اگر ہم پانچوں ٹائم کی نماز کی پابندی کریں اور فجر کے بعد تھوڑا سا ٹہلے کو اپنی عادت بنا لیں چوگر ختم ہو جائے ڈائیویٹیز ختم ہو جائے بلڈ پریشر ختم ہو جائے بہت ساری بیماریوں کی جڑ یہ ہے کہ آج ہم نے اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا رات میں لیٹ سونا اور صبح لیٹ اٹھنا یہ آج مسلمانوں کے علاقوں کا یہ عام پیشہ بن چکا ہے میرے پیارے ساتھیوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں لیکن تحجد نہیں پڑتے ہیں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بہت اچھے انسان ہیں بس تحجد پڑھا کریں جب عبداللہ بن عمر کے کانوں میں اللہ کے نبی کے جملے پڑھتے ہیں بخاری کے الفاظ ہیں اس دن کے بعد سے عبداللہ بن عمر رات رات بھر تحجد پڑھتے ہیں اور بغیر تحجد پڑھے پھر ان کو نید نہیں آتی ہے تو جوانی کی اہمیت کو سمجھو میرے بھائی دوسری چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَسِحَتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ اپنی صحت کی فکر کرو اس کے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ آج اللہ نے آپ کو صحت دیئے کوئی گارنٹی نہیں ہے کب کونسی بیماری آ جائے چلتا فرتا انسان اچھا خاصا انسان کینسر کا مریض ہو جاتا ہے ٹی بی کا مریض ہو جاتا ہے کٹنی کا مریض ہو جاتا ہے کوئی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے بیماری کا کوئی ایکسیڈنٹ ہی ہو جائے ہاتھ پیر ٹوٹ جائے کوئی فالچ کا حملہ ہو جائے آدھا بدن پیرلائزڈ ہو جائے ہم نے مثالیں دیکھی ہیں اچھے خاصے نوجوانوں کو دیکھا ہے اگر آج آپ کے پاس تندرستی ہے آج اگر آپ کو اللہ تعالی نے بیماریوں سے بچا کے رکھا ہے آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اس صحت کا صحیح استعمال کیجئے تیسری چیز وَغِنَا كَقَبْلَ فَقْرِكَ اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم غریب ہو جاؤ آج اگر آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے آج اگر اللہ نے دولت سے آپ کو نوازا ہے حرام راستے میں دولت کو خرچ نہ کرو بال بچوں کا جائز شوق پورا کرو جائز حدوں میں رہ کر رکھ اچھا کھانا کھاؤ اچھا مکان بناو اچھا کپڑا پہنو لیکن اللہ کے راستے میں بھی اپنی دولت کو خرچ کرو کل جب آپ کے پاس دولت نہیں ہوگی تمہار پشتائیں گی کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا دولت کا صحیح استعمال کرو اس کے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں وفراغہ کا قبل شغلی اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بیزی ہو جاؤ آج سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ہم ویشٹ کرتے ہیں ٹائم ویشٹ کرتے ہیں فیس بک پہ لگ گئے تو لگ گئے واتس اپ پہ لگ گئے تو لگ گئے اسٹاگرام پہ لگ گئے تو لگ گئے آج ٹائم سب سے زیادہ برباد کیا جا رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں ہمارا کیپٹل ہے ٹائم ہماری پوجی ہے ٹائم ایک ایک منٹ کو صحیح طریقے سے گزارو اللہ کے آپ سے ٹائم کبھی سوال کیا جائے گا اور پانچویں چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَحَيَا تَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ اپنی زندگی کی قدر کرو موت کے آنے کے پہلے اس کے پہلے کی موت آجائے اپنی زندگی کی قدر کرو میرے پیارے نوجوان ساتھیوں آج ہم اور آپ غور کریں کہ اس حدیث پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں آج ہم میں سے بڑی تعداد ایسی ہے جو دنیا کے بارے میں تو بہت نالج لگتی ہے مگر دین کے بارے میں ہماری نالج زیرو ہے زیرو ہے ہماری نالج نماز کا طریقہ میں معلوم نہیں ہے وضو کا طریقہ میں پتا نہیں ہے بسل کرنے کا طریقہ میں معلوم نہیں ہے توحید کا مطلب ہم کو پتا نہیں ہے شر کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں ہے آج کتنے مسلمان ہیں بچہ بیمار ہوتا ہے اس کے گلے میں تعویس بھی بات لیتے ہیں مکان میں اور دکان میں خیر و برکت کے لئے الٹی سیدھی چیزیں اپنے گھروں میں لٹکا لیتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں یہ شرک تک انسان کو لے کے جانے والی ہیں لیکن دنیا کی بڑی نالج ہے اپنے کاروبار کی بڑی نالج ہے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے یَعْلَمُونَ ظَاہِرًا مِّنَ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَهُمَنِ الْآخِرَتِهُمْ مُقَافِلُونَ تمہیں دنیا کی تو بہت نالج ہے لیکن آخرت کے معاملے میں تم بالکل زیرو ہو یاد رکھو میرے بھائیو ایک ہوتا ہے دین کی گہرائی کا علم دین کا گہرہ علم دین کا گہرہ علم سب کے لئے ضروری نہیں ہے اور ایک ہوتا ہے دین کا بیسک علم بھئی نماز کا طریقہ کیا ہے بھئی روزہ کے مسئلے کیا ہیں بھئی زکاة کا ضروری مسئلہ کیا ہے وضو کا طریقہ کیا ہے گسل کا طریقہ کیا ہے کس سے وضو ٹوڑ جاتا ہے کس سے گسل خراب ہو جاتا ہے یہ سارے جو مسئلے مسائل ہیں یہ دین کا بیسک علم ہے اور یہ جتنا عبدالغفار صاحب کے لئے ضروری ہے اتنا آپ کے لئے بھی ضروری ہے جتنا قاری شعب الدین صاحب کے لئے ضروری ہے اتنا آپ کے لئے بھی ضروری ہے دین کا علم ہم سب کے لئے ضروری ہے آج ہم دین کا علم نہیں رکھتے اور دین کا علم کیسے حاصل ہوگا جب آپ کتابوں کو پڑھیں گے اور علماء سے آپ اپنا تعلق جھوڑیں گے مسجد کے امام صاحب کا کام صرف پانچ ٹائم کی نماز پڑھانا نہیں ہے آپ اپنے مسجد کے امام صاحب سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے